میں میرے آنے کی متعدد وجوہات ہیں اس میں جو سب سے بڑی وجو بجا ہے وہ یہ ہے کہ حارس کے جو والد صاحب ہیں حامد خوکر صاحب یہ اور میں بچپن کے کلاس فیلو ہیں اور ایک تو صرف کلاس فیلو ہوتا ہے نا ہم ایم بی بی ایس ہم نے اکٹھائی کیا تھا تو ہمیں ایک بینچ پر ہی بیٹھتے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 23 سال کی عمر جو وقت اکٹھا گزارا ہوگا اور پھر اس میں ذرا سا بھی کوئی وقفہ نہیں آیا اور الحمدللہ ہماری دوستیں بلکل بھائیوں کی طرح اور پھر جب حارس نے مجھے بتایا کہ یہ تقریب ہے تو مجھے بہت سکی ہوئی ہمارے اور کلاس فیلو ہافیز ایک رام صاحب ہی تشریف رکھتے ہیں تو ہم سب ابھی بیٹھے بیٹھے نہ اسی فیز میں چلے گئے تھے مجھے سکول کی فیز ہوتی ہے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اپورچنیٹی پروائیڈ کی اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کافی عرصے سے حارس جو ہے وہ بہت محنت کر رہا ہے مختلف ایریاز کے اوپر اور اب اس نے یہ سوچا ہے کہ اس طریقے سے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کریں اور یہ بڑی ایک زبردست بات ہے اور میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حامد کو یاد ہوگا کہ جب ہم پہلی دفعہ ہمارا جب کلینیکل وارڈ شروع ہوئی تو ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ سب لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اس لیے بن رہے ہوں گے کہ یہ بہت زبردست پروفیشن ہیں اور اس میں سے آپ بہت پیسے کمائیں گے تو یہ بات صحیح بھی ہے واقعی جو ڈاکٹر ہیں جو بہت زیادہ سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں لیکن ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اس پروفیشن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے اور اگر ایک موٹر مکینک جو ہے وہ ایک کلچ کی تار نہیں ڈال سکا صحیح اور موٹر سیکل نہ ٹھیک ہوا تو اس موٹر سیکل کی کوئی بیوی نہیں ہے جو بیوہ ہو جائے گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جو یتیم ہو جائیں گے لیکن آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ایک خاتون جو گھر میں بیٹھی ہوگی اس کو اگلے دن لوگ بیوہ کہنا شروع کر دیں گے اور کچھ بچے ہوں گے جن کو یتیم کہنا شروع کر دیں گے پہلے ان کے والد جو ہیں بڑے عزت سے ان کو کھانا لا کے دیتے تھے کپڑے لا کے دیتے تھے کھلونے لا کے دیتے تھے اب عید شبرات کو محلے کے لوگ پیسے اکٹھے کر کے ان کی فیس دیا کریں گے اس لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا پروفیشن صرف پروفیشن نہیں ہے بلکہ بہت بڑی رسپونسیمیلٹی ہے میں جب یہ تھوڑا سا آپ کے والی فیلڈ کے اندر تھوڑا سا آیا مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر میں کسی کو غلط ٹیکہ لگا دوں اور اس کے جو کونسیکوینسز ہوں گے شاید جس بندے کے ایک ملین فالور ہیں اس نے ایک غلط پرینڈ چلا دیا شاید اس غلط ٹیکہ لگانے سے بھی زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ وہ نہ صرف انسان کے جسم کو نقصان دے گا اس کے دل کو دماغ کو اس کی روح تک کو نقصان دے گا اس لیے آپ سب لوگوں نے یہ بات سیکھی ہے اور آپ سب لوگوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اس پروفیشن میں ایک دم آپ بہت زیادہ ڈالرز میں پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں میرا ایک عزیز ہے بچہ وہ موٹر سائیکل اس کا ایک چینل ہے سٹننگ پاکستان وہ موٹر سائیکل پر جاتا ہے اور دور دراز کے دہات میں جا کے ویڈیو تین چار دن میں بنا کے آتا ہے اور میں نے اس کا وہ دیکھا جو اس کو آتا ہے یوٹیوب میں تو وہ ہزاروں ڈالر وہ بچہ کماتا ہے اور اس نے نوکری چھوڑ کے اپنا بڑی میند سے کام شروع کر دیا ہے آپ سب لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا کہ اس کام میں آپ تھوڑا سا ہمت کریں تو آپ ڈالرز میں پیسے کمان لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بیٹا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری انبولڈ ہے ہمارے موہ سے نکلی ہوئی کوئی غلط بات ہمارے موہ سے نکلا ہوا کوئی نیگٹیو ٹرینڈ پورے معاشرے میں شاید ڈینگی اتنا نقصان نہ پہنچائے جتنا ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ رسپونسیبیلٹی کو فیلٹ کیا جائے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا یہ بات تو مجھے ابھی خیاب میں لبی زیادہ بات نہیں کروں گا میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انسان کی روح کی ساتھ بیماریاں بتائی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان بیماریوں کا ہم خیال رکھیں تو ہماری روح بیمار نہیں ہوگی اسی طریقے سے جو معاشرے کی روح ہے جس کی نبض آپ کے ہاتھ میں پگڑی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان سات بیماریوں کا آپ کے ساتھ ذکر کر دوں اور آپ اپنے ہر وی لاغ میں اپنی ہر ریپورٹنگ میں خیال رکھیے گا کہ ان ساتوں میں سے کوئی چیز تو بیچ میں نہیں آ رہی پہلی چیز جو ہے جو امام غزالی رحمت اللہ نے فرمائی وہ ہے شرک شرک کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا یعنی ریپورٹنگ کے دوران یعنی ہمارے کام کے دوران ہم کسی اور کو اپنی حاجت رواہ سمجھنا شروع کر دیں کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے خدا کے علاوہ یا یہ میری مدد کر سکتا ہے تو شرک کو نہ آنے دیں آئی ہوپ کہ میں اپنا میسیج آپ کو کنرے کر رہا ہوں کہ ہم کسی کی سائیڈیس لیے نہ لیں کہ یہ خدا کے صفات میں شریف ہو کر میرا رازق بن سکتا ہے رازق صرف خدا کی ذات ہے نمبر ایک میں تفصیل میں نہیں جاتا ہے دوسری بڑی بیماری جھوٹ ابھی حدیث شریف سمنائی مجھے حافظ صاحب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی ایمان کے خارج ہونے کا خطرہ ہے اور ہمارے کام میں تو ہم بہت ہی ایج کے اوپر ہیں سچ اور جھوٹ کے بہت ہی ایج کے اوپر ہیں تو آپ اس کو ایک یارٹسک سمجھئے اور کوشش کیجئے کہ جو چیز جھوٹ ہے اس کو نہیں بولنا تیسرا ہے غیبت غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے آپ اس کی کوئی برائی بیان کرنا شروع کر لیں کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو اس سے بڑا جرم ہے چہولی کا تو مطلب یہ ہے کہ واقعی اس میں پیماری تھی مگر وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے موجود نہیں تھا تو پلیز آپ تیسری یہ پہلا تھا شرک دوسرا تھا جھوٹ دیسرا تھا چہولی چوتھا جو ہے وہ ہے کینا کینا کا مطلب ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں نیگٹیو رکھنا آپ نے کسی کی ایک سائٹ لی ہوئی ہے چاہے پولیٹیکل ریزن سے چاہے فینانشل ریزن سے چاہے سوشل ریزن سے چاہے لنگویسٹک ریزن سے چاہے نیشنل ریزن سے اور دل میں اس بغز کو آپ نے ریفلیکٹ کر دیا اپنی ساری ایکٹیوٹی کے اندر اس کو کینا کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے بغز بغز کا مطلب ہے کینا تو صرف دل میں رکھا جاتا ہے بغز کا مطلب ہے اس کو ایکزیکیوٹ بھی کر دیا جہاں موقع ملا اس کی ٹانگ بھی کھیچ لی یہ ہے بغز اور آخری دوزرا غور سے سنیے گا پھر میں اجازت لوں گا وہ ہے کبر کبر کا مطلب ہے دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہماری بات سے ہمارے ایکٹ سے ہماری پرفارمنس سے یہ ثابت ہو کہ باقی سب لوگ چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں یہ کبر ہے اور یہ چھٹی بیماری ہے جو روح کی بیماری ہے اور ساتھویں اور آخری جو انہوں نے ذکر کی وہ طرح غور سے سنیے گا وہ ہے اجوب اجوب کا مطلب ہے کہ دوسرے کو تو چھوٹا نہ سمجھنا لیکن اپنے آپ کو باہرحال بڑا ہی سمجھنا اور یہ اتنی مائنر لائن ہے کہ ہم ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ تب ہم اس لائن کو کرسکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جس کی داڑی میں سبحیت بال ہوں اور جس کے بال سر کے کافی گریے ہو گئے ہوں تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے نصیحتیں کرنے کی لیکن نصیحت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے لیکن لینا کوئی نہیں چاہتا تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں میں اپنی عور کی وجہ سے نصیحت کرنے پر مجبور تھا لیکن یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں دل سے محسوس کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت دو باتیں لکھی جا چکی تھے ایک تو یہ کہ ہمیں رزق کتنا بھی لے گا تو ہماری کسی دو نمبری سے ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہو سکتا یہ بات پک کے یقین کے ساتھ ہمیں دل میں سوچنی چاہیے میری کسی منپولیشن سے کسی چلاکی سے ایک دانہ رزق کا میرے موں میں زیادہ نہیں جا سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کب اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں تیہ ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس میں آپ خوب ترقی کیجئے اور ساتھ ہم مفید ہو جب اس دنیا سے ہم جائیں تو لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں اسی کا نام لیگیسی ہے جاتے وقت ہم کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں اس کے آخر میں میں بیٹا آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو ہارش کو آپ کی سب کی ٹیم کو اور سب کے مجھے نام نہیں مانو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیم شور کہ آپ خود اپنے اندر ایک چیک انڈ بیلنس کا سسٹم رکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک کمیٹی بنائیں گے جو کمیٹی آپ کی مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی اور آپ کا جو بھی ممبر پر پلیز اس کو ضرور عمل کیجئے رہا آپ کے سارے ممبر بیٹھ کر کسی سینئر کو گرائیہ صاحب کو اور جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو انڈر ایک کمیٹی بنائیے اس کمیٹی کے تمام لوگ ممبر ہو اور وہ کمیٹی جو ہے وہ آپ کی مانیٹرنگ کمیٹی ہو جو آپ میں صحیح ہو تاکہ ہمیں خود ایک سٹیڈرڈ اور اپنا خود احساب کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ